بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی تھوڑا سفر ہی کیا تھا کہ تھکن کے مارے جسم نے جواب دے دیا ایک جگہ تھک ہار کر بیٹھے تو عرشت کہنے لگا بہت بڑی غلطی کی جو خالی پیٹ گھر سے نکل آئے تاش امہ کا وہ باندھا ہوا ٹیفن ہی ساتھ لے آتا اسے بھوک نے ستا رکھا تھا ہم تینوں کی حالت بھی اس سے کم نہ ہو رہی تھی بارہ گھنٹے سے مسلسل پیدل سفر کرتے ہوئے شہر کی طرف جا رہے تھے دوپہ دو بجے چلنا شروع ہوئے تو اب رات کا بارہ ایک کا ٹائم ہو گیا تھا ہم تینوں جہاں پر رکے ہوئے تھے یہ ایک ہرہ بھرا سا جھنگل تھا قدم قدم پر خوبصورت درخت اور پودے لگے ہوئے تھے بیچ بیچ میں کہیں جھاڑیاں بھی موجود تھی ہم چاروں بھی ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے پھر نواز کہنے لگا میرا خیال ہے رات کے اس وقت آگے جانا کسی خطرے سے خالی نہیں کیوں نہ ہم یہی پر رات گزار لیتے ہیں صبح ہوتے ہی دوبارہ سے چلنا شروع کر دیں گے اس کی بات پر سب نے اتفاق کیا تھا یوں ہم نے اپنے بیک سے چادریں نکالی اور زمین پر بچھا کر بیٹھ گئے ہم چاروں ہی کچھ نا امیدی اور اندیشوں کی کیفیت میں گریفتار تھے نہ جانے آنے والا وقت ہمارے لیے کیا رنگ لے کر آنے والا تھا انہی سوچوں میں گریفتار ہم سب خاموش بیٹھے تھے کہ اچانک افصل جو کب سے خاموش تھا کہنے لگا یار ہم کب تک یوں خاموش رہ کر ہی رات گزاریں گے اس سے بہتر ہے کہ آج ہم چاروں اپنے اپنے دل کی بات کرتے ہیں جو جو خواب ہماری آنکھوں نے اپنے گھر والوں کے لیے سجائے ہوئے ہیں وہ ہم ایک دوسرے کو بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اس کی اس بات سے ہم چاروں کے اندر ہی جوش بھر گیا تھا پھر ہم چاروں ایک دوسرے سے باری باری کر کے اپنے خواب ایک دوسرے کو سنانے لگے یہ جانے بغیر کہ اس جنگل کی تنہائی اور خوفناک سناٹے میں ہم چاروں کے علاوہ ایک اور وجود بھی موجود تھا جو بڑے غور سے ہماری یہ ساری داستان سن رہا تھا میرا نام نوشیروان ہے میرا تعلق ایک ایسے گاؤں سے تھا جہاں پر زندگی کی عام اور بنیادی سہولتی بھی میسر نہ تھی میری تین بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا ابو شروع سے ہی بیمار رہا کرتے تھے امی بتاتی ہے کہ انہیں شروع سے ہی نمونیا کی شکایت تھی جس کی وجہ سے سردیاں آتے ہی وہ بستر سے لگ جاتے تھے ویسے بھی چھوٹے سے گاؤں میں اپنی صحت کے حوالے سے کوئی بھی سہولت حاصل نہ تھی علاج معالجہ کرنے کے لیے بھی دور دراز کے ایک شہر میں جانا پڑتا تھا جہاں چھوٹا موٹا ایک ہسپتال تھا جس نے صرف چند سرکاری ادویات ہی ملتی یوں زندگی کے رنگوں سے نا آشنا ہم ایک بے کیف زندگی گزار رہے تھے گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ ہم کئی کئی سال تک اپنے کپڑے تک نہیں بنا سکتے تھے میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے بچپن سے ہی کام کاج کرنے کا عادی تھا اببا کی جگہ سارے باہر کے معاملات میں نے سنبھال لیے تھے جس دن پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے اس دن خدا کا شکر ادا کرتے تھے اببا پلاسٹک کے برطنوں کا ایک ٹھیلہ رگاتے تھے ان سے ہی ہمارے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اسی لیے میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی لیکن آگے پڑھنے کا جذبہ بھی میرے اندر موجود تھا ہمارے گاؤں میں تو صرف میڈل کلاس تک ہی سکول موجود تھا میٹرک بھی بڑی مشکل سے میں نے پرائیویٹ ہی کیا تھا اب کالج میں داخلہ لینے کا خواہش مند تھا لیکن گھر کے حالات ایسے نہ تھے کہ میں شہر جا کر مہنگی تعلیم حاصل کر سکتا یوں پرائیویٹ ہی گاؤں کے ایک پڑھے لکھے شخص سے معلومات حاصل کر کے آگے پڑھنے لگا بچپن سے ہی ہم چار دوستوں کا ایک گروپ تھا ہم چاروں ہم عمر اور ہم جماعت ہی تھے افضل، انور، میں اور ارشد ہم سب کا تعلق غریب گھرانوں سے تھا لیکن ہماری آنکھوں میں بڑے اونچے اونچے خواب تھے گھر کے حالات بدلنے کی خواہش لے کر ہم چاروں نے فیصلہ کیا کہ ہم شہر جا کر کمائیں گے آخر اتنے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کمانے کے لیے شہر جاتے ہیں یہ کوشش ہمیں بھی کرنی چاہیے یہی سوچ کر گھر والوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ہم نے اپنے اپنے بیگ باندھے اور گاؤں سے پیدل ہی پیدل سفر کرتے ہوئے شہر کی طرف جانے لگے ہمیں یقین تھا کہ شہر جاتے ہی بہت جلد ہمارے حالات بدل جائیں گے اور ہمیں نوکری بھی مل جائے گی لیکن یہ سب کرنا اتنا آسان نہ تھا کیونکہ جس جگہ پر ہمارا گاؤں واقع تھا وہ شہر سے سیکڑوں میل دور ایک جگہ تھی وہاں کوئی بس وغیرہ بھی نہ آتی تھی اور بسوں کا کرایا اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں اس قرائے کو جمع کرنے کے لیے دو مہینے کا انتظار کرنا پڑتا تب جا کے تھوڑی بہت جمع پونجی ہم جمع کر پاتے چاروں کے حالات ہی ایک جیسے تھے کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا تھا اسی لیے آنکھوں میں مستقبل کے خواب سجائے اور امید لے کر ہم نے پیدل ہی پیدل گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا اممہ ابا نے کبھی بھی مجھے اتنی دور کبھی اکیلے نہ بھیجا تھا پہلی بار اپنے گاؤں سے نکل کر شہر کمانے کے لیے جا رہے تھے چلتے چلتے ہم چاروں اتنے آگے نکل آئے تھے کہ اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہ بچا تھا کیونکہ ہزاروں میل کی دوری پر پیدل ہی پیدل چلتے ہم گھر سے بہت آگے آگے تھے یہ ایک گھنا سا جنگل تھا آس پاس چھاڑیاں تھی جنگل میں سے راستہ بناتے بناتے ہم باہر سڑک پر جانے والا راستہ ڈھونڈ رہے تھے لیکن اتنا گھنا جنگل تھا کہ یہ پار کرنا ہی ہمیں بہت مشکل لگ رہا تھا آخر کار تھکن سے چور چور ہو کر ہم چاروں ایک جگہ بیٹھ گئے اور مستقبل کی باتیں کرنے لگے اب اتنی خوفناک جگہ پر نیند بھی نہیں آ رہی تھی اسی لیے اظہر نے فیصلہ کیا کہ یہاں ہم بیٹھ کر باتیں کر کے یہ پوری رات گزاریں گے اور جو جو خواہش دل میں لے کر ہم شہر کمانے جا رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے پھر سب سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا کہ ارشد اپنے دل کی بات بتائے گا جو اس نے اپنے دل میں سوچ رکھا ہے پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا یوں تو بڑے بھائیوں نے کبھی مجھ پر کمانے کا دباؤ نہیں ڈالا تھا امی ابو تو مجھے کب سے چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن مامو کی بیٹی زارہ کو میں بچپن سے ہی بہت چاہتا تھا لیکن مامو کے حالات ہمارے گھر سے بہت اچھے ہیں پھر وہ مجھ جیسے نکمے اور بے روزگار لڑکے کو کیسے اپنی بیٹی دے سکتے تھے اسی لیے جب بھائی اور بھابی کو میں نے اپنے رشتے کے لیے مامو کے گھر بھیجا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے زارہ کی شادی میں کسی نوکری والے لڑکے سے کروں گا میں ارشد کے ساتھ ہرگز اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتا وہ ایک نمبر کا ہڈ حرام اور کام چوڑ لڑکا ہے بس اسی بات نے میرا دل دکھا دیا اور میں نے سوچا کہ کہیں دور جا کر اپنا مستقبل بدلنے کی کوشش کرتا ہوں میرے حالات بدلیں گے تو خود بخود مامو زارہ کا رشتہ میرے ساتھ کرنے پر راضی ہو جائیں گے یہی سوچ کر میں اپنے گھر سے اتنی دور آج یہاں بیٹھا ہوں اس کی بات سن کر سب مسکرا دئیے اب افزل نے اپنے دل کی بات بتانی شروع کی وہ کہنے لگا تم لوگ تو جانتے ہو کہ میں بچپن سے ہی یتیم ہوں اپنے چاچا کے پاس رہتا آ رہا تھا لیکن جوان ہوتے ہی اس نے مجھے تانے دینے شروع کر دئیے کہ اپنی ساری کمائی میں تجھ پر لٹاتا رہا اب تو جوان ہو گیا ہے تیری ذمہ داری ہے کہ تو مجھے کما کر کھلائے ویسے بھی ان کی بات بلکل ٹھیک تھی کیونکہ میرے چاچا کی صرف تین بیٹیاں ہی ہیں اب چاچا نے نہ صرف انہیں پال پوس کر جوان کیا بلکہ مجھ یتیم کے سر پر بھی ہاتھ رکھ کر مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں کمانے کے لائق ہو گیا ہوں پھر میں نے چاچا سے وعدہ کیا ہے کہ میں نہ صرف آپ کی زندگی بدلوں گا بلکہ اپنی تینوں بہنوں کی شادیاں بھی میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا پس اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے آج میں تم لوگوں کے درمیان یہاں بیٹھا ہوں میرے دل کی خواہش ہے کہ جب میں خواب لے کر اپنے گھر سے نکلا ہوں وہ پورا ہو جائیں سنجیدہ طبیعت کا مالک افصل پوری سچائی سے اپنے دل کی بات بتا رہا تھا اب انور کی باری تھی جو خاموشی سے دونوں کی گفتگو سن رہا تھا پھر انور کہنے لگا تمہیں تو پتا ہی ہے کہ میرا باپ وڈیرے کی زمینوں پر کام کرتا تھا پچھلے مہینے جب بہن کی شادی کی تو لاکھوں کا قرضہ ابا کے اوپر چڑ گیا ان کی پریشانی قابل دیت تھی کیونکہ وڈیرے سے ابا نے جو قرضہ اٹھایا تھا وہ دو مہینے کی واپسی پر لیا تھا لیکن اس میں سے ایک پائی بھی نہ چکائی ہے اسی وجہ سے ابا شدید ذہنی ٹینشن کا شکار ہو کر بستر سے جا لگے ہیں میں جو لاعبالی پن کا شکار تھا اب سنجیدگی سے گھر کے حالات کے بارے میں سوچنے لگا یوں میں نے حالات بدلنے کا سوچا اور تم تینوں دوستوں کے ساتھ یہاں شہر کی طرف چلا آیا ان تینوں نے تو اپنی زندگی کے حالات بتا دیئے تھے اب میری باری تھی پھر میں ان سے کہنے لگا دوستو تم تو جانتے ہی ہو کہ بچپن سے ہی میرے ابا نے کتنی محنت کی ہے میرے اوپر تین جوان بہنوں کی ذمہ داری ہے چھوٹے بھائی کو پڑھانے لکھانے کی ذمہ داری بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھانے کا سوچا ہے لیکن تمہاری طرح ہی میں گاؤں میں رہ کر کبھی بھی اپنے خواب پورے نہیں کر سکتا تھا جب ہی تو کچھ بڑا کرنے کا سوچ کر شہر کی طرف جا کر کمانے کا سوچا اب ہم چاروں نے ہی اپنے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی یوں آنے والے مستقبل کے بارے میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک ہی ہمارے آس پاس ایک آواز اگری تھی یہ سارے خواب تمہارے پورے ہو سکتے ہیں جوانوں اگر تم تھوڑی حمد اور کوشش سے کام کرو تو ہم یہ آواز سن کر اچھل پڑے تھے خوفزدہ سے ہو کر کھڑے ہوئے تو حیران رہ گئے سفید لباس پہنے سفید داری والے بارش بجرگ مسکراتی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے یہاں تو کسی انسانی وجود کا شائبہ تک نہ تھا پھر یہ بزرگ کب آ کر ہمارے پاس بیٹھے اور ہماری باتیں سنتے رہے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہ ہوا تھا حیران پریشان سے ہم انہیں دیکھنے لگے لیکن ان کا مہربان چہرہ اور مہربان مسکراہت ہمیں خوفزدہ نہ کر سکی تب ہی افضل گھبراتے ہوئے کہنے لگا کون ہے آپ وہ دھیمے سے مسکرائے پھر کہنے لگے میں اس جنگل کا رکھوالا ہوں میں بہت سالوں سے اس جنگل میں رہتا آ رہا ہوں کئی سالوں بعد کسی انسان کو یہاں پر دیکھا ہے پس اسی لیے تم چاروں کو اتنی اچھی باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو یہاں آ کر تمہاری باتیں سننے لگا اب ہم چاروں اتمنان سے بیٹھ گئے تھے یہ جان کر اتمنان ہوا کہ وہ ہمارے جیسا دکھنے والا ایک درویش بزرگ تھا پھر وہ مزید کہنے لگے میں نے تم لوگوں کی ساری باتیں سننی ہیں تم لوگ زندگی کے حالات سے پریشان انسان ہو لیکن آج میں تم لوگوں کو ایک اہم بات بتانے والا ہوں دیکھو بچوں زندگی بدلنے کے لیے پوری زندگی بعض اوقات حالات سے لڑنے میں ہی گزر جاتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسی خوش نصیبی نصیب ہوتی ہے کہ ایک لمحے میں ہی زندگی کی بازی پلٹ جاتی ہے اور انسان خوش بختی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ جانے کا سوچتا بھی نہیں وہ پرسرار سے لہجے میں یہ بات کر رہے تھے میرے سمیت سارے ہی دوست حیران پریشان تھے کہ آخر وہ بزرگ کہنا کیا جاتے تھے کیا تم لوگ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو وہ بھی بہت کم عرصے میں لیکن محنت اور کوشش سے ہم چاروں نے ہی جلدی جلدی سر ہلایا تھا کیونکہ اس زندگی بدلنے کے لیے ہی تو اتنی محنت مشقت کر رہے تھے اگر یہ درویش ہمیں کوئی طریقہ بتانا چاہتا تھا تو ہمیں ہر حال میں وہ راز جاننا تھا پھر وہ خلا میں دیکھنے لگے اور بڑے پرسرار سے لہجے میں کہا انسانوں کے رازوں کے بارے میں تو نہیں لیکن ہاں جنات کے بارے میں میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے بتا سکتا ہوں میں وہ مخلوق ہوں جو وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں پر انسانوں کی پہنچ نہیں اب ان کا عجیب سا لہجہ ہمیں خوف دلا رہا تھا میں نے دیکھا میرے سمیت سارے ہی دوستوں کی رنگت اڑی ہوئی تھی اچانک ہی اس درویش کی آنکھیں بدلی تھی پھر وہ پرسرار لہجے میں کہنے لگے کیا یہاں اس انسان اور خوفناک جنگل میں تمہیں میری موجودگی عجیب نہیں لگ رہی حالانکہ یہاں تو انسانی زندگی کے آثار بھی نہیں اب میں تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہا تھا خوف نے میری سارے قوتیں گویائی سلب کر لی تھی تب ہی عرشت نے حمد کی اور اس درویش سے کہنے لگا اگر آپ انسان نہیں تو پھر کون ہیں عجیب سے انداز میں وہ مسکرائے پھر کہنے لگے ابھی ابھی میں نے تمہیں بتایا کہ میں وہ راز جانتا ہوں جو صرف جننات کو ہی معلوم ہوتے ہیں تمہیں اس بات سے ہی اندازہ لگا لینا چاہیے کہ میں انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد درویش ہوں جگہ جگہ جنگلوں میں بھٹکتا زندگی کی کھوج لگانے میں لگا رہتا ہوں جہاں پر بھی انسانی زندگی کے آثار نظر آتے ہیں وہی پر پہنچ جاتا ہوں کیونکہ مجھے جننات سے زیادہ انسانوں کی زندگی جاننے میں دلچسپی ہے ابھی بھی تم چاروں طرف سے خطرے میں گھرے ہوئے تھے شاید تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ رات ہوتے ہی اس خوفناک اور پرسرار جنگل میں چاروں طرف جننات کا بسیرہ ہوتا ہے ابھی بھی وہ تمہارے پاس آ کر تمہیں ڈرانا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے ہی میں تمہارے سامنے آ گیا یوں میرے خوف سے وہ سارے جننات واپس اپنے اپنے ٹھکانوں پر جلے گئے اور تمہیں ان کی موجودگی کا احساس بھی نہ ہوا جب تم چاروں یہاں پر بیٹھے تھے تب ہی میں دور سے تمہیں دیکھ رہا تھا انسانوں کو سالوں سے اس جنگل میں آتے ہوئے نہیں دیکھا اس لیے یہاں انسان دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی تو فوراں ہی تمہاری باتیں سننے کے لیے یہاں پر بیٹھ گیا لیکن جب تمہاری باتیں سنی تو حیرت ہوئی کیونکہ تم زندگی سے بھرپور پرجوش بہت نیک اور اچھے انسان ہو اپنے اپنے گھر والوں کا خواب اپنی آنکھوں میں لے کر تمام خطرات مول لے کر اس جنگل میں آ گئے یہ بھی نہ سوچا کہ یہاں ہماری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے وہ درویش جنات یہ سب کہہ رہا تھا اور ہم کسی بدھ کی طرح ساکت پیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم کسی دوسری دنیا میں پہنچ چکے ہیں ہم چاروں کا ہی اب خوف سے برا حال ہو چکا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ اس جنگل سے زندہ سلامت جانا اب ممکن نہیں رہا ہماری خوف زدہ شکل دیکھ کر وہ جنزاد کہنے لگا درو مت نوجوانوں میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی پہنچنے دوں گا بلکہ تم لوگوں کی جو جو خواہشیں ہیں میں انہیں ضرور پوری ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں حالات پل بھر میں بدل سکتے ہو یہ راز جاننا ہے تو اس درویش کے ساتھ یہ پوری رات گزارنی پڑے گی تب ہی تمہیں پتا چلے گا کہ آگے تمہیں کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے لیکن اگر وہ راز تمہارے ہاتھ لگ گیا تو تمہاری قسمت یوں چھٹکیوں میں بدل جائے گی پوری زندگی کی محنت بھی تمہیں وہ مستقبل نہیں دے سکے گی جو تمہاری تھوڑی سی حمت کوشش اور محنت تمہیں دینے والی ہے اب ہم سہمے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئے پھر وہ اداسی سے کہنے لگا تم سے پہلے بھی میں نے بہت سے انسانوں کو یہ راز بتایا ہے لیکن آج تک کوئی کامیاب نہ ہو سکا لیکن ایسے لگتا ہے کہ تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے کیونکہ تمہاری آنکھوں میں زندگی بدلنے کے خواب ہے کیا وہ راز جاننا چاہتے ہو ہم چاروں نے ہی اس بات میں سر ہلا دیا تھا پھر زندگی کون نہیں بدلنا چاہتا اگر یہ درویش جنزاد ہمیں ایک موقع دینا چاہتے تھے تو ہم ہر حال میں اپنی زندگی بدلنا چاہتے تھے پھر وہ رازداری سے کہنے لگے اس جنگل کے شمال مشرق کی طرف ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کی سرزمین کالے رنگی ہے آس پاس بیرانی اور سرناٹے کا راج ہے لیکن اس کے آگے ایک ایسا راز ہے جو تمہاری زندگی بدلنے والا ہے جنات کے اونچے اونچے اور بڑے بڑے سونے کے پہار جہاں سے جنات دولت لے کر اپنی زندگی خوب عیش و عشرت سے گزارتے ہیں وہ پہار اسی جگہ پر واقع ہے چاہو تو تم بھی وہاں جا کر وہ سونا حاصل کر سکتے ہو وہاں کا نظارہ تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر دے گا سونے کے پہار جو عام انسان دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ وادی پوری جنات کی ہے وہاں پر جنات کا بصیرہ ہے وہاں جانا کسی خطرے سے خالی نہیں لیکن اگر حمد اور کوشش سے تم لوگ وہاں جا سکتے ہو تو اپنے سارے خواب پورے کرنا تمہارے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس جنسات کی باتیں تو ہمیں کسی دوسرے جہان کی سیر کروا رہی تھی ہم سونے کے پہاڑوں میں خود کو کھڑا محسوس کر رہے تھے لیکن اس پہاڑی وادی سے پہلے جو علاقہ آتا ہے وہ پار کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں اس کے لیے تمہیں پہلے ان جنات کی طرح نیک بننا پڑے گا کیا تم لوگ اس خدا کی عبادت کرنا اپنا پہلا فرض سمجھتے ہو اب ہم چاروں ہی شرمندگی سے زمین پر نظریں گاڑے بیٹھے تھے کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اپنی زندگی میں صرف رمضان میں ہی نماز ادا کی تھی جبکہ میرے باقی دوستوں کا بھی یہی حال تھا ہم چاروں ساتھ ہی تو رہتے تھے لیکن کبھی دین کی طرف زیادہ راغب نہ ہوئے شاید ہمارے گھر کا محول بھی ایسا نہ تھا ہم نے نفی میں سر ہلا دیا اور انہیں سچ سچ بتانے کا فیصلہ کیا تو وہ کہنے لگے تو بیٹا اس کے لیے پہلے تمہیں وہاں کے نیک جنزات کی طرح بننا پڑے گا تم لوگوں نے پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنی ہے دل کو ہر برائی سے پاک کر کے ہی تم اس علاقے میں جا سکتے ہو اگر کوئی بھی شیطانی فطرت تمہارے اندر ہوئی تو وہ نیک جننات فوراں ہی تمہیں پہچان لیں گے پھر اس وادی میں قدم بھی نہیں رکھنے دیں گے میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تم اپنے آپ کو پوشیدہ کر کے وہاں تک لے کر جا سکتے ہو تم چاروں چونکہ صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی زندگی بدلنا چاہتے ہو اس لیے تمہاری مدد کر کے مجھے خوشی محسوس ہوگی وہ درویش جننات اتنا مہربان اور نیک تھا ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہ ہوا بغیر کسی مطلب اور لالج کے وہ ہماری مدد کرنے کو تیار تھا اب ہم چاروں نے فیصلہ کیا کہ ہم وہاں ضرور جائیں گے ابھی شہر پہنچنے میں مزید دو دن لگ جانے تھے لیکن اس سونے کے پہاڑوں والی وادیوں کی طرف اس جنگل کا راستہ سیدھا جاتا تھا اس جنگل کے بعد ایک جننات کا علاقہ آ جاتا اور اس کے بعد ہی وہ پہاڑوں والی وادی تھی درویش جننات کے مطابق وہ ہمیں اس جنگل کو پار کروانے میں ہماری مدد کر سکتا تھا پھر انہوں نے ہمیں کالے رنگ کے چوغے پہننے کے لیے دیئے جیسے ہی میں نے وہ لباس پہنا تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ لباس تو بالکل اس درویش کے جیسا ہی ہے ہم چاروں ہی اپنے آپ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہے جس کی تعبیر بہت حسین ہونے والی ہے اب وہ جنزاد بزرگ ہمارے آگے آگے اور ہم پیچھے پیچھے ایک قافلے کی صورت میں چل رہے تھے اپنے بیگ اور ضروری سامان ہم نے اپنے کندھے پر لٹکایا ہوا تھا عجیب سی پرسراریت اور خوفناک سناٹا اس پورے جنگل میں پھیلا ہوا تھا حیرت کی بات یہ تھی کہ ہمیں کئی گھنٹے بیٹھ چکے تھے لیکن ابھی تک صبح کے کوئی آثار نہ ہوئے تھے ایک عجیب سا اندھیرہ اور وحشت اس پورے جنگل پر چھائی ہوئی تھی ایسے لگتا تھا کہ اس جنزاد کی سنائی ہوئی کہانی بلکل حقیقت ہے واقعی یہ کوئی جنات کا علاقہ ہی تو تھا کیونکہ یہاں انسانی زندگی کے کوئی آثار ہی نہیں تھے ہمیں یاد آیا کہ کتنے گھنٹے بیٹھ چکے تھے کہ ہم نے ابھی تک کچھ بھی نہ کھایا تھا لیکن جیسے ہی تھوڑے آگے بڑھے تو حیران رہ گئے جب پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے یہ درخت دیکھے تھے لذیذ رستدار اور خوبصورت رنگت والے پھل دیکھ کر سب کے موں میں پانی بھر آیا تھا افضل بار بار اشارہ کر رہا تھا کہ میں ان پھلوں کو کھانا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا ساتھ میں ارشد اور انور کی بھی بھوک چمک اٹھی تھی تب ہی ڈرتے ڈرتے میں نے اس جنزاد بزرگ سے کہا کیا ہم اس جنگل کے پھل توڑ کر کھا سکتے ہیں یہ پھل ویسے تو جنات کھاتے ہیں لیکن اگر تم لوگ کھاؤ گے تو اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کرو گے میری طرف سے تو اجازت ہے ویسے بھی اس جنگل کی ہر چیز نہ صرف جنات بلکہ انسان بھی کھا لیتے ہیں ان کی اجازت ملنے کی دیر تھی کہ ہم پھلوں پر پل پڑے ویسے ہی بھوک نے ستا رکھا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جتنا بھی کھا رہے تھے ایسا محسوس ہوتا جیسے ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے اور کھانے کی طلب ہمارے اندر بڑھتی ہی جا رہی تھی اچانک ہی جنزاد درویش نے کچھ پڑھ کر پھوکا تو تب کہیں جا کر ہماری بھوک کی طلب کم ہوئی تھی پھر وہ مسکرا کر ہمیں دیکھتے ہوئے کہنے لگے اسی وجہ سے تو میں تم لوگوں کو منع کرنا چاہتا تھا ذرا سوچو اگر میں تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم پوری زندگی بھی یہ پھل کھا لیتے تب بھی تمہاری بھوک کم نہ ہوتی یہی تو اس جنگل کا راز ہے اب ہم خاموش ہو گئے تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کسی مسئیبت میں پھس چکے ہیں یا اپنی زندگی آسان کرنے والے ہیں عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہم اس کی پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے چلتے چلتے بہت آگے نکل آئے تھے جنگل تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا لیکن اچانک ہی ایک امید سی نظر آنے لگی جب ہم نے بہت سی چیخوں کی آوازیں سنی وہ بزرگ تو جیسے تھم سے گئے پھر پیچھے مر کر ہمیں دیکھا اور کہنے لگے اس کے بعد میرا کام ختم ہو گیا ہے اپنا اپنا یہ لباس کبھی بھی مت اتارنا اس کی وجہ سے ہی تم جننات کا یہ علاقہ پار کر سکتے ہو یوں سمجھ لینا کہ وہ علاقہ ختم ہوتے ہی تم لوگوں کی قسمت بدلنے والی ہے اور اگر یہ لباس اتار دیا تو جننات تمہاری حقیقت جان لیں گے ان کا اپنے علاقے پر قبضہ ہے وہ کسی انسان کو وہاں قدر بھی نہیں رکھنے دیتے اب مجھ سمیت سارے دوست ہی شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے کیونکہ جب تک درویش جننات کا ساتھ رہا تھا ہمیں اتنا خوف محسوس نہ ہوا لیکن آگے کا سفر ہمیں تنہا ہی دہ کرنا تھا پھر اس درویش جننات نے ہمیں کامیاب ہونے کی دعا دی اور ہماری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئے دولت کے لالچ میں یہ جنگل تو پار کر کے ہم آ گئے تھے لیکن آگے بڑھنے کی حمد ہم چاروں ہی خود میں پیدا نہیں کر پا رہے تھے پھر افضل کہنے لگا مجھے آگے جاتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم لالچ کے چکر میں چاروں کے چاروں مارے جائیں ویسے بھی جننات بہت ظالم اور خوفناک ہوتے ہیں وہ جننات پر تو رحم کر لیتے ہیں لیکن انسانوں پر نہیں اور پھر بغیر کسی اجازت کے ان کے قبیلے میں جانا آسان نہیں ہے وہ یقینا ہمیں مار ڈالیں گے یہ سوچ کر کہ ہم ان کا سونا چرانے یہاں پر آ گئے ہیں افضل بلکل ٹھیک اور خوفناک باتیں کر رہا تھا اس کی بات کی سچائی سے انکار نہیں تھا کہ دولت کا لالچ ہی ہمیں یہاں تک کھیج کر لے آیا تھا ارشد کہنے لگا جنزاد درویش کی باتیں جھوٹ نہیں ہو سکتی اگر اس نے کہا ہے کہ ہم وہ سونا حاصل کر سکتے ہیں تو پھر ہم ضرور کامیاب ہوں گے اگر ابھی سے ہمت ہار گئے تو ہم آگے کا راستہ کیسے تیہ کریں گے اس کی اس بات نے ایک بار پھر سے ہمت پیدا کر دی تھی یوں میں نے سب کی ہمت بدھانی چاہی اور ان سے کہنے لگا دوستو قسمت بدلنے کا خواب کس کی آنکھوں میں نہیں ہوتا اور پھر جب اس درویش جنزاد نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے تو ہمیں بھی تھوڑی ہمت اور حوصلہ برقرار رکھنا ہے چلو چاروں مل کر ساتھ چلتے ہیں اگر اس کوشش میں ہماری جان بھی چلی گئی تو کوئی پرواں نہیں ضروری تو نہیں کہ جان کے خوف سے ہم مشکلوں سے لڑے بغیر ہی ہمت ہار کر یہاں سے چلے جائیں یوں ایک بار پھر سے ہم نے آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا پھر جیسے ہی جنگہ ختم ہوا آگے تو ایک خوفناک علاقہ شروع ہو گیا تھا وہاں کا پانی کالا تھا حتیٰ کہ درختوں کے پتے بھی کالے کالے سے تھے چاروں طرف ایک عجیب سی کالی وحشت چھائی ہوئی تھی شاید اسی وجہ سے اس جنزاد درویش نے اس کا نام کالی وادی بتایا تھا یہاں آ کر تو ہمارا خوف سے حلق تک سوک گیا تھا سوچا کہ یہاں تو کھانے کی کوئی چیز بھی میسر نہیں آئے گی عجیب سی بو اور چھائی ویرانی خوف سے کلیجہ چھلنی کر رہی تھی ابھی ہم تھوڑے آگے ہی بڑھے تھے کہ اچانک ہمارے کانوں میں ایک نسوانی چیخ کی آواز سنائی تھی حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ چیخ ہمیں دور ایک پہاڑی پر سنائی تھی ہم چاروں خوف زدہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے جنزاد کا کہنا تھا کہ یہاں پر تو جننات رہتے ہیں لیکن جو آواز آئی تھی وہ تو کسی لڑکی کے تھی پھر اس چیخ کو نظر انداز کر کے ہم آگے بڑھے ہی تھے کہ اچانک پھر سے تیز چیخنے کی آواز ہم چاروں کے کانوں میں زوردار انداز میں آئی تھی اب کی بار تو ہمیں پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے ہو رہا ہے وہ جو کوئی بھی تھے ہمیں واپس اس علاقے سے دور بھیجنا چاہتے تھے ہم کشمکش کا شکار ہو کر کھڑے ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹ جائیں کہ اچانک میں نے دور درختوں کی بیچ میں ایک لال دپٹے کو لہراتے ہوئے دیکھا وہ لڑکی تھی جو بھاگتی ہوئی دوسری سمت کو جا رہی تھی میرے رومٹے کھڑے ہو گئے میرے دوسرے دوست بھی اس لڑکی کو دیکھ چکے تھے وہ لڑکی شاید کسی شدید پریشانی کا شکار تھی جو چیخیں مارتی ہوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی افصل کہنے لگا ایسے لگتا ہے کہ وہ لڑکی بھی ہماری طرح غلطی سے اس وادی میں آ گئی ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے میں پریشان سا کھڑا تھا ایسے لگتا تو نہ تھا کہ کسی کو یہاں کا علم ہوگا لیکن نظر آنے والی لڑکی انسان ہی تھی وہ کہیں سے بھی جند رادی نہ لگ رہی تھی ابھی ہم آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ اچانک وہ خود ہی دوڑتی ہوئی ہمارے سامنے آنے لگی اس کی لمبے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے وحشت زدہ سا انداز لیے وہ ہمارے قریب آ کر کھڑی ہو گئی خوبصورت سہر انگیز آنکھیں اور گھبرائی ہوئی وہ لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی میری مدد کریں وہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں میں غلطی سے یہاں آ گئی تھی لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے ہم چاروں اس کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے جہاں سے کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہ آئے میں گھبرا کر اس سے پوچھنے لگا تم کون ہو تو وہ کہنے لگی اپنی دوستوں کے ساتھ پکنک منارے دور کسی جنگل میں آئی تھی گھومنے پھرنے کے لیے پہاڑی علاقے کا روح کیا تو اچانک ہی میری ایک دوست جو سب سے تیز گاڑی چلایا کرتی تھی اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ہم سب اسے منع کر رہے تھے کہ زیادہ تیز گاڑی نہ چلاو یہ علاقہ بہت خطرناک ہے لیکن وہ کسی طرح بھی نہ مانی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلاتی رہی اور بل آخر اس کا انجام اتنا برا ہوا کہ ہماری گاڑی زور دار دھماکے کے ساتھ ایک پہاڑی سے ٹکرائی اور میں اور میری دوست دینہ نہ جانے کہاں جا کر گر گئی لڑکتے ہوئے میں دور ایک کھائی میں جا گری تھی نہ جانے میری دوست زندہ بچی تھی یا نہیں لیکن مجھے بہت سی چوٹے لگ گئی تھی لیکن میں اس انجان علاقے میں آ کر گر گئی سوچتی ہوں کہ یہاں سے باہر کیسے نکلوں جہاں پر بھی میں جاتی ہوں وہ خوفناک شکل والے جنزاد میرے پیچھے لگ جاتے ہیں یہاں سے آگے بھی ایک جنگل ہی ہے آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں کیا آپ لوگ یہاں سے نکلنے کا راستہ جانتے ہیں وہ بہت گھبرائی ہوئی اور پریشان لگ رہی تھی مجھے اس کی معصومیت پر ترس آیا تو میں اس سے کہنے لگا ہم ضرور اس راستے سے باہر نکل جائیں گے بس تم کسی طرح ہمارے ساتھ ہی رہو پہلے ہم چار تھے لیکن اب پانچ ہو گئے ہیں ہم اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد ہی اس علاقے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوں گے اب اس لڑکی کا خوف تھوڑا کم ہو گیا تھا ہمارے ساتھ ساتھ چلتے چلتے اب وہ آگے ہی بڑھتی جا رہی تھی وہ سب سے آخر میں چل رہی تھی جبکہ ہم چاروں دوست ایک ساتھ خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے بڑھتے جا رہے تھے ابھی تھوڑا ہی دور آگے گئے تھے اچانک مجھے زمین پر پڑا ایک لال دوپٹہ نظر آیا میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ یہ دوپٹہ تو اسی لڑکی نے پہنا ہوا تھا جو ہمارے ساتھ موجود تھی جیسے ہی میں پلٹا میرے رومٹے کھڑے ہو گئے وہ لڑکی اداسی سے مسکراتی مجھے بڑے عجیب انداز میں دیکھ رہی تھی چاروں دوست حکا بکا کھڑے اس دوپٹے کو دیکھے جا رہے تھے جو اس لڑکی نے لے رکھا تھا اچانک ہی تھوڑی دور ایک گاڑی بڑی خراب حالت میں زمین پر پڑی نظر آئی اور ہمیں ساری کہانی سمجھ آ گئی جب ہم نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو غائب ہوتے دیکھا اس لڑکی کا زمین پر پڑا دوپٹا ساری کہانی سمجھا گیا تھا تو کیا یہ لڑکی اس حادثے میں مر چکی تھی ہمارے سامنے آنے والی لڑکی کیا اس کی بے قرار روح تھی لیکن اس لڑکی کا جسم یہاں پر موجود نہ تھا پھر ہم کافی دور دور تک اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے اس کی بے قرار روح کو چین دلانے کے لیے اس کے جسم کو تلاش کرنا ضروری تھا لیکن وہاں اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا اس واقعے نے تو ہمارے ہوش و حواظ گم کر دیئے تھے افضل تو بقاعدہ رو دینے کو تھا کہنے لگا ہم خود کو بہت بڑی مسئیبت میں بھسا چکے ہیں ایسے لگتا ہے کہ اس جن ذات درویش نے ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیلا ہے ہم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی اب ہم چاروں کو ہی چپ کا تالہ لگ گیا تھا اچانک ہی میری نظر اوپر پڑی تھی میں نے آسمان ڈھومنے کے لیے نظر اوپر کی لیکن زمین اور آسمان گھوم گئے تھے جس علاقے میں ہم کھڑے تھے وہ زمین سے کئی فٹ گہرائی میں واقع تھا اونچی اونچی پہاڑیاں ہم سے بہت بلندی پر واقع تھی تو گویا یہی سے گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہوگا تو وہ زوردار دھماکے کے ساتھ اتنی گہرائی میں آ کر گرتی ہوں گی اس بات نے تو مجھ پر سکتہ تاری کر دیا تھا شاید اس چیز کا احساس میرے دوستوں کو بھی ہو گیا تھا تب ہی تو وہ بے دم وجود لیے اس جگہ پر موجود تھے اب ہم نہ تو پلٹ کر واپس جنگل کی طرف جا سکتے تھے اور نہ ہی آگے بڑھ کر اس دولت کے لالچ میں ان پہاڑوں کے پاس جانے کی کوشش کر سکتے تھے کیونکہ ہم جان گئے تھے کہ یہ بہت پر اثراروادی ہے جو صرف جنات کے لیے بنی ہے یہاں پر انسان آئے تو شاید زندہ نہ بچ پائے میرے تینوں دوستوں کی حالت خراب ہو رہی تھی شدید خوف نے ان کی ساری حمد ختم کر دی تھی لیکن میری حمد اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھی میں نے پھر آخری کوشش کی اور ان کی حمد بندھاتے ہوئے کہنے لگا دوستو موت تو ایک نہ ایک دن آ ہی جانی ہے لیکن زندگی میں کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ ہمیں اپنی موت کا دکھ نہ ہو اگر مر بھی جائیں گے تو اس بات کا غم تو نہ ہوگا کہ اپنے خاندان کی قسمت بدلنے کا خواب لیے ہم نے ذرا سی کوشش بھی نہ کی ذرا سوچو اگر ہم شہر چھا کر کمانے جائیں اور وہاں پر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کسی نہ کسی وجہ سے ہم وہ خواب پورے نہ کر سکیں جو ہم گاؤں سے اپنی آنکھوں میں سجا کر آئے ہیں تو پھر ہماری زندگی کا کیا ہوگا اگر ایسے ہی حمد آج ہم نے اس جگہ پر پیدا کر لی تو ہم بہت آگے تک جا سکتے ہیں اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اب ہمیں پیچھے لوٹنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ کر اپنی منزل کو پانا ہے اب حمد کرو اور میرے ساتھ آگے چلنے کی کوشش کرو میری بات سننے کے باوجود بھی تینوں دوستوں کے چہرے لڑکے ہوئے تھے انہیں ناکامی دور سے ہی نظر آ رہی تھی لیکن کامیابی سے پہلے ناکامی کے خواب دیکھ لینا حمد ہار دینے کے لیے کافی ہوتا ہے اپنے اندر حمد ہی نہیں پیدا کر پا رہے تھے کہ میرے ساتھ آگے بڑھ کر ان پہاڑوں کے پاس جانے کی کوشش کریں جس کے خواب ہمیں اس جن ذات درویش نے دکھائے تھے ابھی اس درخت کے نیچے کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سے جھاڑیوں میں سرسراہت سی محسوس ہوئی جیسے وہاں پر کوئی موجود بڑے غور سے ہماری باتیں سن رہا ہو ہم ابھی خاموش ہوئے ہی تھے کہ اچانک جھاڑیوں کے پاس سے چار وجود ابرے جو اتنی خوفناک شکل کے تھے کہ ہم چاروں پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگنے لگیں لیکن میں نے بھاگتے ہوئے بھی ان سے کہا کہ ہم چاروں نے ساتھ ہی رہنا ہے اگر مریں گے تو ساتھ ہی مریں گے یاد رکھنا اگر جدہ ہو گئے تو دوبارہ زندگی میں کبھی ملنے ہی سکیں گے تیز تیز قدموں سے بھاگتے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے پتہ ہی نہ چلا ہوشت اب آیا جب ہم نے اپنے سامنے کالے پانی کا ایک تالاب دیکھا یہاں سے آگے جانے کا تو راستہ ہی نہیں تھا خوف سے کپ کپاتے وجود لیے ہم وہی پر رکھ چکے تھے ایسے لگتا تھا کہ موت سر پر کھڑی ہے یہاں آ کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی یا شاید اپنے قسمت بدلنے کی ایک کوشش لیکن ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تب ہی کسی کے زور زور سے قہقہیں لگانے کی آوازیں ہم چاروں نے اپنے کانوں سے سنی یہ شکر تھا کہ ہم میں سے ایک بھی دوسرے سے جدہ نہ ہوا تھا فرنہ اگر ایک بھی کہیں دور چلا جاتا تو شاید ہم اس کا دکھ کبھی بھلا ہی نہ پاتے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہم مضبوطی سے حمد جٹا کر اب مشکل کا سامنا کرنے کے لیے کھڑے تھے تب ہی وہ جناتی قہقہیں جو ہمیں اپنے آس پاس محسوس ہو رہے تھے اچانک ہی ہمیں اپنے قریب سنائی دینے لگے اس کالے اندھیرے میں چار خوفناک وجود اُبھے تھے یہ وہی تھے جنہوں نے ہمیں وہاں سے ڈرا کر یہاں پر لا کھڑا کیا تھا پھر ایک جنزاد اپنی خوفناک آواز میں کہنے لگا اب یہاں سے آگے جانے کا راستہ تو تم پار کر ہی نہیں سکتے تو بتاؤ یہاں کون سی موت مرنا پسند کروگے جنات کی بستی میں جو ایک بار آ جاتا ہے تو وہ زندہ واپس نہیں جاتا میں نے دیکھا سب کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا وہ خوفناک چہرے والے جنزاد شاید ہمیں اسی کالے پانی کے طالعب میں دھکا دے کر مارنے والے تھے لیکن اچانک میں نے حمد کی اور ان سے کہنے لگا مرنا تو ایک نہ ایک دن سب نہیں ہے موت تو برحق ہے چاہے وہ جنات ہو یا پھر انسان لیکن ہم یہاں خود سے نہیں آئے ہمیں بھیجنے والا بھی تمہارا ہی ایک نیک جنزاد ہے جس نے ہمیں اتنی حمد دی کہ یہاں تک ہم آ گئے ہمیں آگے کا نہیں پتا ہے لیکن اپنی زندگی کے کئی خواب لے کر ہم اس جگہ پر آئے ہیں اس جنزاد کا کہنا تھا کہ یہاں پر رہنے والے نیک جنات ہے جو کبھی بلا وجہ کسی انسان کو نہیں ستاتے مجھے حیرت ہوئی جب وہ جنات خاموش ہو گئے تھے پھر ان میں سے ایک کہنے لگا کیا تمہیں بابا عبدالحق نے یہاں بھیجا ہے تو میں ان سے کہنے لگا کہ میں ان کا نام تو نہیں جانتا لیکن وہ درویش بہت نورانی چہرے والے جنزاد تھے ان کے وجود سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک جنزاد ہے کسی انسان کی طرح باتیں کرتے انہوں نے ہمیں حمد دے کر یہاں پر بھیجا ٹھیک ہے اس سے آگے ہمیں کوئی بات نہیں کرنی تمہاری زندگی کا فیصلہ ہمارے سردار کریں گے وہی اس وادی کے سردار ہے جو بھی انسان چاہے غلطی سے یا چاہے لالچ میں یہاں پر آ جاتا ہے تو اس کی قسمت کا فیصلہ ہمارے سردار کرتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر اس وادی کا پتہ بھی نہیں کھڑکتا تم چاروں کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا اب ہم چاروں ایک ساتھ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے آگے کیا ہونے والا تھا اس بات کا کچھ علم نہ تھا یا تو وہ ہمیں مار ڈالتے یا پھر ہمارے سارے خواب پورے کر کے واپس ہمیں انسانوں کی دنیا میں بھیج دیتے لیکن کچھ برا سوچنے سے بہتر تھا کہ میں کچھ اچھا سوچ کر ہی مر جاتا اسی لیے میں اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے بیچ میں تصور کر رہا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے گھر واپس لوٹنے پر ان کی خوشی کیسی تھی سوچنے لگا کہ اگر یہ آخری وقت ہے تو میں انہیں سوچ کر ہی اپنی آنکھوں میں اپنی زندگی کی کامیابی کے خواب سجا کر مرنا چاہتا ہوں ان جتزادوں کی پیچھے چلتے چلتے ہمیں کالی پہاڑی پر پہنچ گئے تھے وہاں پر دو انہی کی شکل کے جنزاد کھڑے تھے جنہوں نے کافی چکتی نگاہوں سے ہمیں گھور کر دیکھا جیسے ابھی تک ہمارے زندہ بچ جانے پر انہیں تکلیف پہنچی ہو تب ہی جنزادوں نے ہمیں غار میں دھکا دے دیا تھا غار کا کالا اندھیرہ اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں سامنے کا منظر بھی سجائی نہ دیا حتی کہ یہ بھی پتا نہ چلا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے میں آنکھیں پھار پھار کر اپنے تینوں دوستوں کو ڈھوننے کی کوشش کر رہا تھا اچانک ہی غار میں دیئے روشن ہونے لگے وہ تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ غار میں چھایا کالا اندھیرہ اچانک ہی روشنی میں تبدیل ہو گیا تھا وہ سردار ہی تھا جو چہرے پر نقاب لیے سفید آنکھوں سے ہمیں ایسے گھور رہا تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ انسان ان کی وادی میں پہنچ گئے تھے پھر وہ غزبناک لہجے میں کہنے لگا کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ جنات کا علاقہ ہے ہم یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تم نہیں جانتے کہ تمہاری دنیا میں جتنے بھی جنات رہتے ہیں وہ سب اسی دولت سے اپنا گزارہ کرتے ہیں ان کی بھی کچھ خواہشیں ہیں کچھ عارضویں ہیں وہ جب انسانوں کو عیش کرتے لذیذ بکوان کھاتے پیتے دیکھتے ہیں تو ان کا بھی دل شاہتا ہے کہ وہ بھی یہ سب عیاشی کرے اور پھر جس سونے کا اس درویش جنات نے تم سے ذکر کیا تھا اس کی حفاظت کے لیے ہم اس پوری وادی کی رکھوالی کرتے ہیں پھر کیسے کسی انسان کو اس خزانے کے قریب بھی جانے دے جو صرف جنات کا ہے اب تم چاروں سزا کے لیے تیار ہو جاؤں کیونکہ ہم کبھی بھی تمہیں ان سونے کے پہاڑوں تک پہنچنے نہیں دیں گے جاؤ لے جا کر انہیں قید خانے میں ڈال دو اس نے ہمیں کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا اور ہمارے قسمت کا فیصلہ کر دیا یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہم جو خواب لے کر یہاں پر آئے تھے وہ اس طرح چکنا چور ہو جائیں گے یوں جنزادوں نے ہم چاروں کو لے جا کر ایک قید خانے میں ڈال دیا تھا وہاں خوب اندھیرہ تھا میں نے ان سے درخواست کی کہ یہاں پر روشنی کا انتظام کر دیا جائے کیونکہ ہم بھی مسلمان جنات ہیں اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جس نے جنات اور انسان دونوں کو تخلیق کیا ہے یوں انہوں نے اتنی مہربانی کی کہ وہاں پر دیئے روشن کر دیئے تھے ہم چاروں ہی مایوس کن کیفیت میں گریفتار تھے سمجھ نہ آئی تھی کہ زندگی نے ہمیں کس مشکل گھڑی کا سامنا کروا دیا تھا شاید ہمارے لالچ نے ہی ہمیں یہ دن دکھایا تھا افضل تو رونے لگا تھا اسے بری طرح گھر والوں کی یاد لے ستایا تھا پھر وہ قید خانے میں روتے روتے کہنے لگا اپنے چاچا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ نہ صرف ان کی بلکہ ان کی بیٹیوں کی بھی کسی شہزادی کی طرح اس گھر سے رخصتی کروں گا لیکن جب چپ چاپ اس دنیا سے ہی چلا جاؤں گا تو ساری زندگی وہ بیچارے میرا انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے ارشد کہنے لگا زارہ سے اس دنیا میں تو نہ مل سکا لیکن بس اب دعا ہے کہ جنت میں میں اور وہ ایک ساتھ رہے انور کو اپنے ابا کی یاد نے بری طرح ستایا تھا بار بار اسے یہ خیال آ رہا تھا کہ اب ان کا قرضہ کیسے اترے گا وہ تو میری راہ تکتے تکتے کہیں خود ہی حمت نہ ہار بیٹھیں یہ سوچ کر وہ بلکل رو دیا تھا مجھے خود امہ ابا کی یاد نے بے دم کر دیا تھا بہنوں کی ذمہ داری کا احساس کر کے میں بلکل ہی مایوس ہو چلا تھا پھر نہ جانے کتنے دن بیٹھ گئے اور ہم اس پہت خانے میں ایک سچے اور پکے مسلمان بن گئے تھے کیونکہ وہاں پر رہتے ہم نے خود کو بلکل بدل ڈالا تھا کہاں اس خدا کو یاد کرنے کا ایک لمحہ بھی نہ ملتا تھا لیکن وہاں پر پڑے پڑے صرف یاد کرنے کو اللہ ہی تو رہ گیا تھا اسی لیے دن رات عبادت کرتے اور ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہتے کہ چاروں ساتھ ہی نئے نے خواب لے کر کمانے نکلے تھے اگر نصیب میں جینا یا مرنا نکھا ہے تو بھی ایک ساتھ ہی رہیں گے اور پھر یقین نہ آیا جب کئی سال بیٹھ گئے تو جن ذات نے ہمیں اس قید خانے سے باہر نکالا وہ سپارٹ لہجے میں کہنے لگا تمہیں سردار نے یاد کیا ہے اب ہم کئی سال بعد اس کے سامنے جا رہے تھے اور ہم اس کے سامنے بلکل چپچاپ کھڑے تھے وہ کہنے لگا تم سے پہلے کئی لوگوں کو میں نے قید خانے میں ڈالا لیکن وہ اپنی موت آپ ہی مر گئے تم کتنے ڈھیٹ ہو جو اس قید خانے سے خوفزدہ ہی نہیں وہ کچھ عجیب سے لہجے میں کہہ رہا تھا تب ہی میں نے حمد کی اور اس سے کہنے لگا سردار صاحب ہم چاروں ایک دوسرے کی حمد ہیں جو لوگ ہم سے پہلے آئے تھے انہوں نے شاید اپنے اندر جینے کی حمد ہی نہ کی اور زندگی سے پہلے ہی موت کو دیکھنا شروع کر دیا لیکن ہمارے پیچھے ہمارے گھر والے ہیں جو دن ورات ہمارے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں ہم چاروں افسوس سے رونے لگے تھے کیونکہ گھر والوں کی یاد نے بری طرح ستایا تھا دل چاہتا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جائیں تب ہی سردار کو ترس آیا اور اس کا فیصلہ سن کر ہم حیران رہ گئے جب وہ کہنے لگا آج سے تم آزاد ہو ہماری وادی کے جنزاد تمہیں اسی جگہ پر چھوڑائیں گے جہاں سے تم نے اس وادی کا رخ کیا تھا ہم بار بار ان کا شکریہ ادا کرنے لگے جنہوں نے ہم پر اتنی مہربانی کی تھی خوشی سے مرنے ہی لگے تھے کہ اچانک صدار کہنے لگا لیکن تمہاری اتنی نیک نیتی اور گھر والوں کے لیے اتنی محبت دیکھ کر میں نے تمہیں انام دینے کا سوچا ہے اسی لیے ان سونے کے پہاڑوں والی وادی میں سے کچھ حصہ سونے کا میں تمہیں دینا چاہتا ہوں یہ کہہ کر اس نے ہم چاروں کو الگ الگ چار تھیلے تھما دیئے تھے خوشی سے ہمارا پورا وجود لرزنے لگا یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ سردار اتنا مہربان بھی ہو سکتا ہے ہم نے ایک بار پھر سے اس کا شکریہ ادا کیا اور ان جنزادوں کے ساتھ واپس اسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر ہمیں وہ درویش جنزاد نظر آیا تھا ابھی ہم وہاں بیٹھے ہی تھے چاروں طرف حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ کہاں وہ کالی وادی اور کہاں یہ مہکتا ہوا خوبصورت جنگل اچانک ہی کسی نے زور زور سے میرا کندھا ہلایا تھا پیچھے مڑا تو حیران رہ گیا وہ درویش ہی تھا جو مجھے جگانے کی کوشش کر رہا تھا کامتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو بیٹا دیکھو صبح ہو گئی ہے اب اٹھ جاؤ اس جنگل میں تمہیں زندہ سلامت دیکھ کر وہ بڑھا بڑا حیران ہوتا قریب سے گزر گیا تھا میں حیران پریشان سا چاروں دوستوں کو دیکھ رہا تھا جو میری طرح ہی حیرت زدہ تھے اچانک ہی اٹھ کر اس جنگل سے جانے لگے تو گویا پیروں سے زمین نکل گئی جب سردار کے دیئے ہوئے تھیلے ہمارے ہاتھوں میں تھے یہ کوئی خواب تھا یا حقیقت آج تک یہ پہیلی سمجھ نہ آئی تھی لیکن جو کچھ ہوا تھا اس نے ہماری زندگی بدل کر رکھتی تھی اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ